اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لقمان کی چوتھی آیت میں محسنین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے ان اوصاف میں پہلا وصف اللہ دین یقیمون الصلاح ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب حکمت سے بھری ہے ہدایت کا سامان ہے اور رحمت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ محسن ہیں اور محسنین کے وصف میں پہلا وصف یہ ہے کہ وہ وہ احسان کرتے ہیں جس میں نیکی کرنے کے دوران ان کی قفیت حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَادْ اور اگر ان کی یہ قفیت نہیں بن پاتی تو یہ قفیت ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے گویا ان کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے ریاکاری نمود و نمائش سے پاک کر کے وہ اللہ رب العزت کے لیے عمل کرتے ہیں اور کوئی بھی عمل ہو اس کی قبولیت کے لیے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا اور خالص اللہ کے لیے ہونا اور بندے کا موحد ہونا یہ تین شرطیں انتہائی لازمی ہیں اگر کسی بندے کے پاس ان تینوں میں سے ایک شرط بھی نہ ہو یا تین میں سے دو موجود ہوں ایک نہ ہو تو اس بندے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص ہو کر عبادت کیجئے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کیجئے اور اپنے آپ کو موحد بنائیے توحید کے اوپر استقامت اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں کہ جسے ہم اختیار کرنے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم مستقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ اس پر استقامت اختیار کر لیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بِلَا شُبَى وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا ہمارا پروردگار ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے ثُم مستقامو پھر وہ اس پر استقامت اختیار کر لیں تَتَنَزَّنُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّتِ اللَّتِكُنْتُمْ تُعْدُونَ کہ تم دنیا میں یہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف کا کوئی غم نہ کرو تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ہم تمہیں اللہ کے حکم سے جنت کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جو بھی تم چاہو گے نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ تمہارے غفور الرحیم رب کی میزبانی ہے جو وہ تمہارے نام کرتا ہے پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اس شخص سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہوگی جو اللہ کے دین کی طرف بولاتا ہے جو اللہ کی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا نماز کے قائم کرنے والے بہترین مسلمان اگلا وصف اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ يُعْتُونَ الزَّكَا وہ زکاة کے ادا کرنے والے ہیں ہم اس سے پچھلی صورت میں سورہ روم میں یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ تم آپس میں جو سودی لین دین کرتے ہو اس سے تمہارا مال ظاہری طور پہ تو بڑھتا ہے لیکن باطنی طور پہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ مال بدترین مال بن جاتا ہے جبکہ زکاة جو تم اللہ کی رضا کے لئے نکالتے ہو وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهُ جو زکاة تم اللہ کی رضا کے لئے نکالتے ہو یہی زکاة تمہیں اللہ کے ہاں کامیاب کرے گی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صداقات کو بڑھاتا ہے جو بندہ زکاة کو اختیار کرتا ہے زکاة دیتا ہے اپنے مال کی زکاة دے اپنے جانوروں کی زکاة دے اپنی تجارت سے حاصل ہونے والے اموال کی زکاة دے اپنی زمین کی پیداوار کا عشر نکالے ایسے شخص کے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَات اللہ ربا کو مٹاتا ہے اللہ رب العزت سود کو ختم کرتا ہے اور صداقات کو تمہارے اموال کو جب تم اس کو بڑھاتے ہو اللہ رب العزت کے لئے دیتے ہو تو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور تم جو کوئی بھی مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کروگے اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے اور اس کا تمہیں عجر دیا جائے گا يُوَفَّ إِلَيْكُمْ اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کروگے وہ تم پر ضرور لٹایا جائے گا ایک شخص وہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ اس نے ایک بادل سے آواز سنی کہ فلا کے باغ کو پانی پہنچاؤ اس بندے نے آواز کو سنا اور دیکھا کہ بادل چل پڑا ہے اب وہ بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھو یہ بادل کس خوش نصیب بندے کے باغ کے اوپر جا کر برستا ہے اس نے دیکھا کہ باغ ایک پہاڑی کے اوپر ہے اور پہاڑی پر وہ باغ برسا ایک نالی کے اندر وہ نالی میں سارا پانی جمع ہوا اور نالی سے پانی نیچے کی طرف چل پڑا وہ آدمی بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ نیچے آیا تو کیا دیکھتا ہے آگے ایک باغ ہے اور وہ باغ اس پانی کے ذریعے سراد ہو رہا ہے اس کو بڑی حیرت ہوئی یہ باغ کے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی بدولت میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ تو آپ کا نام یہ ہے جو میں نے آواز سنی ہے کہنے لگا ہاں یہ میرا ہی نام ہے کہا پھر کون سے عمل کرتے ہو کہا جب اللہ سبحانہ وتعالی اس باغ کی فصل بڑھا دیتا ہے جب یہ پیداوار ہوتی ہے فصل اس کی تیار ہو جاتی ہے میں اس کی پیداوار کو دیکھ کر اور اس کے تین برابر حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اس باغ کو اوپر دوبارہ لگا دیتا ہوں انویسٹ کر دیتا ہوں دوسرا حصہ میں خود اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں اور تیسرا حصہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہوں تو یہ میرا طریقہ کار ہے یہ سننے والا شخص کہنے لگا اللہ کی قسم اسی وجہ سے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے یہ احتمام فرمایا ہے زکاة کن اموال میں ہوتی ہے چار چیزوں میں زکاة ہے مال کے اوپر جو مویشی ہیں بندے کے جانور ان پر زکاة ہے یہ مسئلہ لمبہ ہے اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی یہ بتاؤں گا کیونکہ آج کل یہ اتنا زیادہ ہوتا نہیں دوسرا ہے سونے چاندی کی زکاة مال تجارت کی زکاة تیسرا ہوتا ہے کہ جو بندہ زمین کی پیداوار حاصل کرتے ہیں اس کی زکاة جو تجارت اور سونے چاندی کی زکاة ہے اس میں علامہ کرام فرق کر کے ان کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں ہم اگر دیکھیں سونے اور چاندی کی زکاة کو تو مختصر طور پہ ایک رسالہ ہے شیخ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ نے اس کو مرتب کیے ہے آپ اس کو بھی لیجئے تیس چالیس روپے کا عادت ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قرآن و سنت کے مطابق زکاة کے احکامات بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی زکاة سونے اور چاندی کی زکاة کا اصول یہ ہے کہ جب ان پر سال گزرے گا تو آپ نے ان کی زکاة دینی ہے اگر سونا اگر سونا ستر گرام ہو اور چاندی چار سو ساٹھ گرام ہو یہ تولو مالا جو حساب ہے اس کو ذرا پیچھے کیا جائے اور گراموں میں اگر بات کی رہے تو یہ آسانی رہتی ہے ستر گرام سونا ہو یا چار سو ساٹھ گرام چاندی ہو اور بندہ اس کے اوپر دیکھے کہ سال بھی گزر چکے ہیں تو ان کی قیمت کا اندازہ کر کے بندہ چالیس و حصہ یعنی ڈھائی پرسنٹ اس میں سے نکال کر زکاة ادا کرے گا اتنا مسئلہ سمن میں آگیا ہے اگلی بات اگر کسی بندے کے پاس تھوڑا سا سونہ ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے تو وہ زکاة کیسے ادا کرے گا کیا وہ دونوں کو ملا کر ان کی قیمت کا اندازہ کر کے زکاة ادا کرے گا یا الگ الگ کرے گا وہ الگ الگ کرے گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا نساب الگ الگ مقرر کیا ہے کہ سونا ستر گرام کے برابر ہو جسے ہم ساڑھے سات تولے کہتے ہیں اور چاندی جو ساڑھے باون تولے جسے ہم چار سو ساٹھ گرام کہہ رہے ہیں اگر یہ اس طرح ہوگی تو پھر آپ ان کی ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت برابر تھی اللہ کے رسول کے دور میں یہ قیمت برابر تھی لیکن اب چونکہ نعائشت کے اعتوار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو بندے کو اگر زکاة ادا کرنی ہے تو ان کے الگ الگ نساب ہیں ان کے مطابق زکاة ادا کرے گا تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا بھی موجود ہے چاندی بھی موجود ہے اور اس کے پاس کس رکم بھی موجود ہے اب وہ کیا کرے گا زکاة بھی وہ دینا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی رکم کو ملائے سونے کے ساتھ اور دیکھیں کیا سونے کے ساتھ یہ رکم ملا کر نساب بن جاتا ہے ستر گرام سونے کی قیمت بن جاتی ہے اگر تو بن جاتی ہے پھر وہ سونے کے حساب سے زکاة دے دے اور اگر یہ پیسے چاندی کے ساتھ ملا کر چاندی نساب کو پہنچتی ہے تو پھر وہ چاندی کے حساب سے زکاة دے دے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ چاندی کو نساب بنائے اگر کوئی بندہ سونے کو نساب بنا لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کوئی چاندی کو نصاب بنا لے تو اس میں یہ ہے کہ نیکی کا حصول آسانی سے ہو سکتا ہے پھر ہر بندہ ہی زکاة دے سکتا ہے چاہے تھوڑی ہو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ زکاة کتنی ہے دو سو رویہ بن رہا ہے تین سو بن رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں یہ دیکھنا کہ فرض میرے اوپر کتنی ہو رہی ہے میں اتنی نکال کے اللہ کے راستے میں دے دوں پھر یہ بات بھی سمجھئے کہ بسا اوقات سونے چاندی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا مسئلہ آجاتا ہے تجارت کا جو ہم کپڑا فروخت کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی چیز بیچتے ہیں خریدتے ہیں اس میں آ جائے تو اس میں یہ ہے میرا بھائی کہ آپ وہ مال جو آپ کی مشینری ہے جو آپ کی مشینری ہے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا ان چیزوں کے اوپر زکاة نہیں ہوتی جیسے ایک بندہ پروپرٹی ڈیلر ہے وہ پلوٹ بیچتا ہے مکان بیچتا ہے اپنا کمیشن رکھتا ہے یا اپنا ہی کچھ فروخت کرتا ہے اور اسے مال اس سے حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو مال ملے گا وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کی ذکاة کیسے ادا کروں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سال کے آخر پر اپنے پورے مال کا حساب کر لے کہ میرے پاس اس وقت موجود کتنا ہے میں نے لینا کن کن سے ہے اور دینا کن کن کو ہے جہاں سے آسانی سے ملنے کی امید ہے کہ میرے پیسے وہاں سے آ جانے ہیں جن سے میں نے لینے ہیں بندہ ان کو بھی شمار کر لیں پھر جہاں اس نے دینے ہیں وہاں وہ پیسے نکال دیں بقایا مال جو اس کا بنتا ہے وہ اس میں سے ڈھائی پرسنٹ ادا کر دیں اب آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر وہ نصاب کو تو پہنچتے نہیں میرا بھئی سال میں ایک موقع وہ بھی آپ پر آیا تھا جس میں آپ دگنے نصاب والے ہو گئے تھے اور سال میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جس میں آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو مال آ بھی رہا ہے مال جا بھی رہا ہے تو اس میں یہ دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مال آپ کے پاس آیا آپ نے فوراں اس میں سے ڈھائی پرسنٹ نکال کے سائیڈ پہ کر دیا ایک طریقہ یہ ایک یہ ہے کہ آپ سال کے آخر پہ سارے کھاتے نکال کر ان کا حساب کرتے ہیں اور اکٹھی زکاة اس میں سے نکال دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی درست ہے اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو پروپرٹی ڈیلر ہیں یا پلارٹ بندے نے لیے ہوتے ہیں تو تجارت کی غرض سے تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ جو مال لیتا ہے تجارت کی غرض سے اس کے اوپر زکاة ہوتی یہ اصول ہے اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بندے کے پاس مال موجود ہو چھ ماہ بعد اس کے پاس کچھ پیسے مزید آگئے ایک بندے کے پاس سونا پڑا ہوئے تقریباً دس تولے کے قریب اس کے پاس سونا پڑا ہے یہ کہہ دیں کہ اس کے پاس پانچ تولے سونا پڑا ہوئے تقریباً پینتیس گرام اس کے پاس سونا پڑا ہے اب اس کے پاس چھ ماہ کے بعد تقریباً پانچ تولے سونے کے مزید پیسے آگئے اس کے پاس جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ دس تولے کے قریب جو ہے وہ سونا اس کے پاس ہوگئے اب یہ کیا کرے گا کیا یہ دونوں کی زکاة کٹھی ادا کرے گا ہرگز نہیں یہ دیکھے گا کہ اگر تو پہلے سونے کی وجہ سے یہ دوسرا سونا مجھے ملا ہے تو پھر یہ کٹھی زکاة ادا کرے گا اور اگر ایک سونا جو ہے اس نے اپنا خرید کر رکھا ہے دوسرا اس کا جو ہے اسے وراست میں کہیں سے مل گیا یا کسے نے توفے کے طور پر دے دیا تو پھر اس کی الگ سے زکاة ہوگی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا نہیں آیا دوبارہ بتاتا ہوں اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ مال موجود ہے سال میں آپ کے پاس کچھ مال موجود ہے ایک لاکھ ربے آپ کے پاس ہے آپ کو اس لاکھ ربے آپ نے کہیں انویسٹ کیا سال کے آخر پہ وہ لاکھ آپ کا دو لاکھ بن گیا اب اس میں زکاة ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استفادہ مالا فلا زکاة علیہ حتی یحول علیہ الحول کسی بندے کے پاس کوئی مال موجود ہو اور اس مال کے ذریعے اس کو دوسرا مال حاصل ہو جائے یعنی ایک مال کے اوپر اس کے ذریعے سے اسے دگنے پیسے آ جائیں یا اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پاس آ جائیں تو جب ان کے اوپر سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکاة وہ ادا کرے گا لیکن ایک بندہ اس کے پاس لاکھ ربے موجود ہے اس کی کمیٹی نکلی اس نے سنبھال کر رکھ لی ایک اور طرف سے اس نے کسی سے ویسے اپنے پیسے لینے تھے وہ اس کو لاکھ روپے آ گیا اب وہ لاکھ ہلک گئے یہ لاکھ ہلک گئے بات کی سمجھ آئی تو دونوں کے اوپر زکاة الگ الگ دینی ہوگی اسی طرح سے پھر زمین کی پیداوار کا مسئلہ آتا ہے اگر تو زمین کی پیداوار بارش کے ذریعے سے آپ سراب کرنے بارش کا پانی آتا ہے اور آپ کو پانی خریدنا نہیں پڑھ رہا سادہ لفظوں میں آپ کو پانی خریدنا نہیں پڑھ رہا آپ کو جو ہے وہ حکومت کو پیسے بھی نہیں دینے پڑھ رہے بس آپ کی زمینوں کو پانی لگ رہا ہے تو اس میں سے آپ نے عشر نکالنا ہے دسماہ حصہ نکالنا ہے اس میں سے کتنا حصہ نکالنا ہے دسماہ حصہ اور اگر آپ کو پانی خریدنا پڑھ رہا ہے تو اس میں سے بیسماہ حصہ نکالنا ہے بات سمپل سے اتنی سی ہے کہ اس میں سے بیسماہ نکالنے کے اب بساوقات یہ ہوتا ہے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ سبزیوں پر زکاة نہیں ہے پھلوں کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تو زخیرہ کی ہی نہیں جا سکتی زخیرہ کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گی تو کیسے ان کی زکاة ادا کریں گے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں مال بیچ بھی رہے ہیں مال خرید بھی رہے ہیں تو جب ایسی صورت ہوگی تو آپ اپنی جو قیمت ہے جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے جو آپ کی کمائی ہے آپ اس کا اندازہ کریں گے کہ آپ نے مہینے میں کتنا کمایا اس مہینے میں آپ نے کتنے کا مال خریدا کتنے آپ کے خرچے آئے ان ساروں کو نکال کر جو آپ کے پاس منافع بچے گا اس منافع میں سے آپ نے ڈھائی پرسنٹ نکال دینا ہے اس میں اصول کیا ہے زکاة ہر بندہ دے سکتا ہے یہ نہیں کہ جس کے پاس ہونا چاندی ہے اسے نے زکاة دینی ہے یہ جو صاحب نصاب ہے اسے نے زکاة دینی ہے زکاة اس میں یہ میرا بھائی یوں ہم دے سکتے ہیں ایک بندہ ہے وہ روزانہ کے سو روزانہ کا سو روزانہ کماتا ہے اب وہ کہتا ہے یا میں نے زکاة دینی ہے اللہ نے مجھے سو روزانہ دینی ہے اس میں اللہ کا کچھ حق نکالوں وہ کہتا ہے میں ایک روزانہ جو ہے اللہ کے لیے نکالتا ہوں کوئی کہتا ہے میں تین روزانہ نکالتا ہوں کوئی کہتا ہے میں دس روزانہ نکالتا ہوں یہ ہماری اپنی مرضی ہم اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں تو اس کا یہ نکالنا یہ کیا ہوگا زکاة کہیں گے اس کو کیا کہیں گے زکاة کہیں گے بساوقات زکاة اور صدقہ ایک معنوں میں ہوتا ہے زکاة اور صدقہ ایک معنوں میں ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین یہ صدقات یہ فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور امت کا اجماع ہے کہ اللہ نے یہاں پر صدقات کے مسارف جو ذکر کی ہیں وہ اصل میں زکاة کے مسارف ہیں اللہ نے یہاں پر لفظ تو صدقات استعمال کیا ہے لیکن امت کا اجماع ہے کہ یہاں مراد کیا ہے زکاة اور حدیث میں بھی آتا ہے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے صدقہ نہیں لگتا ہمیں صدقہ نہیں لگتا سید کو صدقہ نہیں لگتا فلان کو صدقہ نہیں لگتا مجھے بھی صدقہ نہیں لگتا کیونکہ میں صاحبِ استطاعت ہوں جبکہ حدیث میں آتا ہے بندہ جو کچھ کماتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں پر خرچ کرے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اپنی اولاد پر خرچ کرے اپنی بیوی پر خرچ کرے حتیٰ کہ اپنے آپ پر خرچ کرے یہ صدقہ ہی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہی ہے صدقہ کیا ہوتا ہے صدقہ مانا کل معروف ان صدقہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے تو نیکی صدقہ بھی ہوتی ہے صدقہ نیکی بھی ہوتی ہے صدقہ زکاة بھی ہوتا ہے زکاة بھی صدقہ ہوتی ہے تو یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کو ہم نے صدقہ دینا ہے یا جس کو ہم نے زکاة دینی ہے کیا اس بندے کو بتانا بھی ضروری ہے نہیں میرا بھئی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے آپ کسی کو انویلپ میں ڈال کے اچھے خوبصورت لفافے میں ڈال کے اپنی طرف سے دے رہے ہیں آپ اپنی طرف سے چاہے اسے زکاة دیں صدقہ دیں کچھ بھی دیں اس کو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے آپ کے دل کی نیت کو اللہ جانتا ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کی جزا کا دارومدار نیتوں پر ہے آپ نے زکاة کی نیت سے وہ پیسے کسی کو دیئے اب اس میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آیا وہ اس کا مستحق ہے بھی ہے یا نہیں تو اس میں آتا ہے فقراء مساکین جو عام طور پر مشہور ہیں اللہ نے آٹھ مسارف ذکر کی ہیں زکاة کے تو ان میں پہلے فقراء کا حق ہے پھر مساکین کا حق ہے فقراء کون ہیں جو حقیقتاً فقیر ہوں یہ نہیں کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں سے جگہ جگہ مانگتے پھرتے ہیں یہ لوگ نہیں اور جو جان بوجھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوں گا مسکین مسکین سفید کوش لوگوں کو کہتے ہیں جن کے حالات ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھے بھلیں لیکن ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا والمساکین والعاملین علیہ اور وہ لوگ جو زکاة اکٹھی کرنے کے لیے نکلتے ہیں جن کو اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے ان کی تنخواہیں وغیرہ نکالی جا سکتی ہیں اور اسی سے جو ہے وہ مداریس کے اساتذہ کی تنخواہیں بھی نکالی جا سکتی ہیں دیگر معاملات طلبہ کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے والمعلفت القلوب معلفت القلوب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اب ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر پکا رہے جیسے صفوان بن عمیہ اس نے اسلام قبول کی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا تو کہا سو ہونٹ اس کو دے دو تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا سو اور دے دو تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے رسول نے کہا سو اور دے دو حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اس کو تین سو ہونٹ دیے یہ پکا رہا ہے اسلام کے اوپر لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نیا نیا اسلام قبول کیا ہے بلکہ بعض انسار نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ نے آپ نے سارا کچھ مہاجروں کو دے دیا انساریوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا اور نراز ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سارے انسار کو جمع کیے گئے سب جمع ہوئے تو آپ نے انساریوں کو مخاطب کر کے کہا انساریوں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم جس گھاٹی میں چلو اور لوگ الگ گھاٹی میں چلے تم جس گھاٹی میں چلو محمد الرسول اللہ تمہارے ساتھ چلے محمد الرسول اللہ لوگوں کا ساتھ نہ دے انساریوں تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگوں کو تو دنیا کا مال ملے اور تمہیں اللہ کے رسول ملے بتاؤ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو انسار روتے جاتے اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو اختیار کر لیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اسلام کے اوپر پکا رکھنے کے لیے جو امیر لوگ بھی تھے ان کو بھی زکاة میں سے دے دیا کرتے تھے رکاب کہتے ہیں غلاموں کو غلام تو آج کل موجود نہیں ہے تو پھر کن کو زکاة دی جائے گی کسی کو پتہ ہوئی اس حوالے سے زکاة پھر میرا بھائی دی جائے گی ان بے گناہ لوگوں کے مقدمے سنبھالنے کے لیے جو لوگ جیلوں کے اندر پڑے سڑ رہے ہیں جو بے گناہ جیلوں کے اندر قید کیے گئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر زکاة کو خرج کیا دائے گا غارم کہتے ہیں مکروز لوگوں کو کہ جن کے لیے زکاة آپ نکالنے تاکہ وہ لوگ کرزے سے اپنی جان چھڑوا سکے پھر اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے یہاں پر مراد ہے جہاد جہاد کے لیے آپ زکاة دیں وپنی سبیل اور مصافروں کے لیے ان لوگوں کے لیے آپ زکاة دیں اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھنے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجد کو زکاة دینے کا کیا حکم ہے اور شاید آپ سب لوگوں نے یہی سنا ہو کہ مسجد کو زکاة نہیں لگتی تو ٹھیک ہے آپ بھئی نہ لگائیں ہمارے نزدیک تو لگ جاتی ہے ہمارے استاد حافظ شریف صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد کو زکاة لگ جاتی ہے اور ہماری دلیل بھی یہی ہے کہ وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تو بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے حدیث میں آتا ہے وہو وفی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے پہلے بھی کئی باتیں اس کے حوالے سے سنی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں زکاة دی جا سکتی ہے اور یہ جو سعودیہ کے لوگ جو ہیں جو پاکستان میں مساجد بنواتے ہیں یہ سارا ان کی زکاة کا مال ہوتا ہے اسی طرح سے جو اٹن گارٹن کے اندر ایک مسجد ہے حسن مسجد شاید آپ لوگوں کو پتا ہو وہ ساری بھی زکاة کے پیسوں سے بنی ہے جب وہ مسجد بن رہی تھی تو لوگ وہاں کی انتظامییں کٹھے ہو کے حاف صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حاف صاحب ہم زکاة کا مال دے سکتے ہیں تو حاف صاحب نے اس میں یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی تھی اور ان کا تحریری فتوہ بھی ہے اگر کسی کے پاس ہو تو اگر میرے پاس ہو تو میں انشاءاللہ آپ کو بیج بھی دوں گا وفی صبی اللہ سے یہ دلیل نکلتی ہے اسی طرح سے دلیل اس میں بھی آ جاتی ہے والعاملین علیہ کہ تنخواہیں جو اہلکار ہیں زکاة کے اکٹھے کرنے والے جو زکاة کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو جب امام مسجد کو زکاة کے پیسوں میں سے تنخواہ دی جا سکتے تو مسجد کی تعمیر کے لیے کیوں نہیں ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں یہ اوساف الناس ہے یہ لوگوں کے مال کی میل ہوتی ہے تو میل جو ہے وہ مسجد کو لگے گی لوگ کہتے ہیں میل مسجد کو لگے گی حالانکہ ایسا نہیں میل ان معنوں میں ہے جب یہ ہمارے پاس رہے یہ میل ان معنوں میں ہے اگر یہ ہم نکال دیں گے تو پھر یہ میل نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت کے لیے مال ہے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے